موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامبادار چینل سے میں میسیز حارون آج آپ کے سامنے کچھے عام کا مربع بنانے کا ریسپی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آپ کو موسیقی اگرینٹ بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کچھے عام لینے ہیں اس طرح کے عام جو ہے کچھے لے کر پھر ان کا چھلکہ اتارنا ہے چھلکہ باریک باریک اوپر سے پتلی تیہ اتارنی ہے اور اس طرح اتار اتار کے رکھتے جانے ہیں وہ آپ کو جتنے چاہیے ہوں آپ اس کے سامنے سے بنائیں میں نے دو کلو لیے ہیں لیکن آپ نے کتنے لینے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں اس کے سامنے سے ساری چیزیں جو ہیں جو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی وہ آپ فالو کریں اور اس چیزوں کو ڈبل کر لیں اگر میری چیزیں کم ہیں تو آپ زیادہ لے لیں اگر میری زیادہ ہیں تو آپ اس کا ہاف لے لیں کم کر لیں اس طرح سے اس کو آپ کریں گے اور یہ چھلکہ جب اتر جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے اوپر سے اس طرح نرم والی اس کی تیہ اتار لینی ہے اور گھٹلی جو ہے وہ پھیکتے نہیں ہیں یہ نرم تیہ ساری اتار تاکہ رکھتے جائیں گے اور اس طرح بول میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے چھیلکے رکھی ہیں اور یہ اس طرح ڈالتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے اور جیسے میں نے یہ تیہ اتار کر رکھی ہیں سارے آم کا اس طرح مکمل اتار کے بلکل گھٹلی سے پھیکتے جائیں گھٹلی پھیکتے جائیں اور اس طرح پورا تیار ہو جائیں اس کے بعد پھر اگلا پروسس شروع ہو گا جیسا کہ ہم نے آم مغیرہ کٹ لیے تھے مربے کے لیے تو آم جو ہے وہ تیار ہیں ریلی ہیں اب ان کو ہم نے کھلا پانی ڈال کے یعنی ناپے بغیر پانی ڈال کے کڑائی میں پکنے کے لیے ان کو ہم نے صوف کرنے گل جائیں تو پھر تب تک اس کو کھلانا ہے پھر ہم بتاتے ہیں کتی دیکھ گلے گا اور کب تک صحیح ہوگا ہم بتا دیں گے ڈالیں گے آدھا پانی ہمارا خوش خوشکا اس کا اس میں ڈالچیں ڈالیں گے چھوٹی ڈالچیں پورڈر ڈالیں گے چینی تقریبا 50 گرام چینی ڈالیں گے ایک کیلو میں 50 گرام چینی ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم ہمیں پانی بھولا تھا اور اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا تاکہ مربع کا قدر خوبصورت ہو جائے اور چینی ذرا پک جائے پھر ہم آپ کو بتاتی ہیں کیا کریں تقریبا ہمارا جو مربع ہے آم کا وہ ریڈی ہونے کے قریب ہے اور اس میں ہم نے جو سینیمن ڈالی تھی یعنی داچینی ڈالی تھی کو نکال دی ہے اب ہم داچینی نکال کر یہ ودام ہمارے کٹے ہوئے جو رکھے ہوئے تھے ان کو ہم شامل کریں گے اب ادام ڈال کر تھوڑی دیر دو منٹ اور پکائیں گے تقریبا ہمارا مربع جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے کمپلے موپ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی نتھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اس کے بعد باٹل میں شیفٹ کریں گے اس کی تقریبا جو اس کا شیرہ ہے وہ تقریبا ٹھیک ہو جانا چاہیے جب ہم اس کو شیرے کو چمچ میں ڈال کے لیچے ڈھے لیں تو تقریبا جو ہے وہ یہ چمچ کے ساتھ جو ہے جب کٹے گرے گی دیکھیں کٹے جو ہیں وہ جلدی نہیں گے گئے اور اس سے زیادہ پکائیں گے تو یہ بار میں دوبارہ چینی جب جائے گی چینی بن جائے گا چینی بھی ایک ہتھ پہ آکے دوبارہ چینی بن جاتی چینی کی جب ہم ڈالتی ہیں تو اس کی دوسری فارم دوبارہ ہی چینی بن جاتی ہے جب ہم پانی خوش کر دیتے ہیں تو چینی بن جاتی ہے ابھی تو بہت پانی ہے اور یہ شیرہ جو ہے اس میں یہ بیپ رہیں گے یعنی شیرہ اتنا ہی کرنا ہے اور اس سے زیادہ سکت ہوگا تو یہ چمچے کے ساتھ جب ہم یوں کریں گے تو توفی کی طرف چیپک جائے گا زیادہ گاڑا ہو جائے گا پھر وہ بار میں آپ کے لیے پریشانی کا بائس بنے گا یعنی بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا اور بہت زیادہ گھہرا نہیں کرنا گھاڑا کر لیں گے تو پھر وہ صحیح نہیں بنے گا آم کا مربہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اپنے بوٹل میں ڈال دیا ہے اب بھی بنائیں اس طرح اسی طرح اسی طرح ٹرائے کریں کوشش کریں کوشش کرنے سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا انسان ہی ہے جو چاند پہ پہنچ جاتا ہے انسان ہی ہے جو زمین پہ ترہ ترہ کی اجازت کرتا ہے انسان ہی ہے جو ترہ ترہ کی جزیں مناتا ہے اللہ پاک نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں کچھ بھی کام مشکل نہیں ہوتا اور ہمیں نئی ریسپی کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ نگے بان اللہ 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 اللہ